صبح کے چھے بج رہے ہیں اور میرے ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے سبب ناشتہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں آجائیں ایک دو تین چار پانچ چھے لو جی ہے میرے تقریباً روزدہ ہی ناشتے چھے ابلے انڈے کھانے ہندے یا بگیر زردی دو زردی نہیں کھانے کیونکہ زردی جڑی ہے بہتی سیدلی چنگی نہیں ہندی بہتی خالو دک گرمی ہندی ہے ایک آن آگیا ایک منٹ آئی شکریہ شکریہ حیلا لگ دا میری کچھیاں آگیاں امازون دو آچھا جی سو میں کہہ رہا ہی سی کہ زردی نہیں کھانی بہتی کیونکہ گرمی ہندی ہے گرمی ہو جائے گی پھر تو ہنو پتہ کی ہوئے گا ہفتے چھے ایک دن اس طرح بھی ہندہ ہے کہ جہاں میں فل دیسی ناشتہ کرنا ہے جہاں میں پراتھے دہیں چٹنی آملٹ اچار موچھ بانی آگیا سوچ کے سو اجا سی کرانگے ابلے انڈے آندہ ناشتہ پھر سی کرانگے جوگنگ کیونکہ فل ڈائیٹ چل رہی ہے فل ڈریننگ چل رہی ہے اس ٹائم سو جنہی دیر تک انڈے ابل رہے ہیں اپا کچھ گل بات کر لیے ہمیں کیمرہ سٹینڈ تے لانا ایک سیکٹ اچھا جی سو سب سے پہلے تو نیا سال مبارک سب کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سب کی نئی نئی ریزولوشنز ہوتی ہیں کہ اس سال میں یہ کروں گا اس سال میں وہ کروں گا اور میری بھی ہے اور جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑا ہے یہ سال شاید میرا آخری سال ہو آن یوٹیوب سوشل میڈیا وگرہ اس کی کافی ریزنز ہیں مین ریزنز یہ ہیں کہ اس سال میں نے پینتی سال کا ہو جانا ہے کسی کو بتانا نہیں اور میں بیسکلی میری پریورٹیز کچھ ڈیفرنٹ ہیں میں اپنی فیملی اپنی بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں اور میں فیل کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ایک جنری رہی ہے ہماری میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کروں جاتے جاتے اور اللہ کرے اس سال بھی ایک بہت زبردست ہم دھماکے کریں میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا مشورہ دوں جو میری پرسنل ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میری جنری جو ہی تھی وہ بہت ہی ایک مشکل جنری تھی میں نے بہت کچھ سیکھا اپنی جنری سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ نہیں ملی میں تقریباً پندرہ سال کا تھا جب میں گھر سے نکل گیا تھا میں نے اپنا کمانا اپنا رہنا خود ہی شروع کر دیا تھا جب میں پندرہ سال کا تھا اپنے جو گولز ہیں اپنی جو ڈریمز ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ پہلے رکھیں کیونکہ لوگ جو ہیں نا یار لوگ آپ کو جینی نہیں دیتے آپ کو لوگ تانے دیں گے باتیں کریں گے رشتہ دار آپ کو آپ کی تانی کھینچیں گے لیکن آپ نے کسی کی نہیں سننی جو بھی آپ نے کر رہے ہیں آپ کریں اتنا آپ اپنے گولز کو سمجھ سکتے ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا میری ہمیشہ خواہش تھی بچپن سے کہ میں سپورٹس میں جاؤں لیکن میں بلیم نہیں کروں گا کسی کو کہ یار میرا خواب اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے نہیں پورا ہوا مجھے خود اپنے آپ کو آگے کرنا چاہیے تھا اپنے گولز کو آگے رکھنا چاہیے تھا مجھے تقریب ان بارہ سال پہلے میں نے یوٹیوب شروع کیا تھا اس وقت کوئی بھی دیسی بندہ یوٹیوب پر نہیں تھا اور اس وقت مجھے لوگوں نے ایسی تانے دیئے گالیاں دی what is this یہ کیا بکواس ہے اور میں اس وقت بہت ینگ تھا اور میں گھر آ کے میں نے چینل بند کر دیا ایسنگ میں نے چار پانچ ویڈیوز بنائی تھی تو پھر اس کے بعد چار پانچ سال اور گزرے میں اور مچور ہوا اور پھر مجھے ریلائز ہوا کہ یار لوگوں نے باتیں کرنی ہی کرنی ہے آپ بس اپنا کام کرو آپ اپنا پیشن فالو کرو دیکھی جائے اور یہی ہوا میں نے دوبارہ سے یوٹیوب شروع کیا دوبارہ سے لوگوں نے باتیں کی لیکن یہ دفعہ میں نے اگنور کیا اور میں بس کرتا گیا اور دیکھ لیں آج میں آپ کے سامنے کڑا ہوں مجھے آج بھی یاد ہے کہ نسرین مالا کانٹنٹ لوگوں کو بہت عجیب لگتا تھا آہستہ آہستہ اس کی کامیابی جب شروع ہو گئے لوگ وہ جو ہیٹرز ہوتے ہیں وہ ہی آپ کے فین ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے ہر چیز کیا اور ہر چیز میں ہرڈلز آئے ہیں میں نے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے زندگی میں ہرڈلز آنا کیونکہ اس طرح ہی بندہ سیکھتا ہے اس طرح ہی بندہ آپ کو چیلنج کر سکتا ہے اسی طرح ہی آپ اپنے کام کو سیریس لے پاتے ہو میں نے فنی ویڈیوز بنائی وہ بھی پنجابی میں ویلوگز بنائے ہیں میں نے لائف ٹور بھی کیا ہوا اپنے کاریکٹرز کے ساتھ یعنی ایک فل ٹھئیٹر پلے کیا ہوا ہے میں نے دیڑھ گھنٹے گا تو وہ بہت ابردست ایکسپیرنس تھا سانگز میوزک میں میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے ویب سیریز میں نے کی ہے اپنا برینڈ کھول لیا ہے بہت ساری چیزیں کی ہے اور ہر چیز جب میں شروع کرتا تھا کوئی بھی چیز شروع کرتا تھا تو ہمیشہ ہرڈلز آتے تھے ہمیشہ لوگ باتیں کرتے ہیں ابھی بھی دیکھ لے میں باکسنگ کر رہا ہوں تو ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے تمہاری یہ باس کی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ لیکن انشاءاللہ جب آپ کا بھائی رنگ میں آئے گا اور دکھائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی نے کتنی میند کی ہے اور کتنی ابھی بھی میند کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو اسپیشلی پروف کروں گا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے لوگوں کو امپریس نہ کریں آپ پہلے اپنے آپ کو امپریس کریں اپنے آپ کو چیلنج کریں کہ یار آپ کتنی دور تک جا سکتے ہیں وہ آپ کی کیا لیمٹ کیا ہے اینیتنگ is پوسیبل آپ کچھ بھی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ ہونیسلی یہ یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کچھ بھی نہیں تھا میں نے صرف اپنے آپ کو چیلنج کیا سچے دل سے امانداری سے ہر کام کیا ہے اور پوری اپنی ہنڈرڈ ہنڈرڈ بھی نہیں ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ ہر کام میں ڈالا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کامیابی دی ہے بزرگوں کی بڑوں کی دعائیں بھی ضروری ہیں لیکن آپ کی کوشش بھی آپ کی اتنی ہی ضروری ہے میں ہمیشہ ایسے پیرنٹس کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ یار اپنی بچوں کی ضرور سنیں ان کا جو پیشن ہے ان کا جو ڈریم ہے اس پہ تھوڑا سا غور کریں اپنے ڈریمز کو فالو کریں لوگوں کی باتیں نہ سنیں اور نیور ایور گیو آپ آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں لو جی انڈے ہن پھڑ پھڑ کر رہے ہیں سو ادا مطلب ہے کہ ناشتے دا ٹائم ہو گئے ام گنا کو فر مائی جاغ سو ستے ٹیونڈ پی ایس ویر کے نیو ونٹر آرٹیکلز فائنلی آ چکے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے سال بہت زبردست آرٹیکلز تھے تو اس سال تو آپ بالکل پاگل ہو جائیں گے جیسے کہ میں نے یہ باومر جیکٹ پہنی ہے جس کا نام ہے فلپ باوم فلپ باوم اس لیے ہے اس کا نام سکتی یہ فلپ ہو جاتی ہے ٹو سٹائلز میں یعنی ایک جیکٹ میں دو دو ورائٹیاں صرف رنگ میں ہی فرق نہیں ہے ڈیزائن میں بھی فرق ہے جیسے کہ اورنج سٹائل میں یہ امروائیڈری ہوئی ہے اور یہ پاکٹ سٹائل ایسا ہے بلیک سائیڈ میں گول لوگو ہے اور تیرچی پاکٹ ہے اور بہت ہی گرم ہے بہت ہی کول ہے اور ڈیپینڈ کرتا آپ کے موڑ کے اوپر کہ آپ کونسا رنگ پہنا چاہتے ہیں آپ پہن سکتے ہیں گائز بہت بہت امیزنگ آرٹیکل اور بھی ہیں ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو سارے نظر آجیں گے راہمپردیسی ڈاٹ کام وہ کہتے ہیں کہ چیز ایک دفع لینی چاہیے لیکن اچھی لینی چاہیے تو یہ وہی حساب ہے چیز بہت اچھی ہے جب آپ آرڈر کریں گے دیکھیں گے محسوس کریں گے واقعی یہ چیز ویلیو رکھتی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے 25% فلیٹ سیل لگا رہا ہوں صرف تین دن کے لیے سو یہ موقع بلکل ہاتھ سے نہ جانے دے آرٹیکلز تو بہت مزیدار ہے لیکن میں نے اس سال لیمیٹڈ آرٹیکلز بنایا ہے سو یہ بک جانے سو اس سے پہلے کہ آپ ڈسپوائنٹ ہوں اور سارے آرٹیکلز بک جائیں ابھی اپنا آرڈر دیں and remember ہم ورلڈ وائیڈ ڈیلیویری کر رہے ہیں تو اگر آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں ہم ورلڈ وائیڈ ڈیلیویری آپ کے لیے کر رہے ہیں and guys اگر ابھی تک آپ نے میرا نیا گانا نہیں سنا پتا نہ چلا اسی چینل پہ میں نے افلوڈ کیا ہے جاکہ لائک اور کومنٹ ضرور کرنا اور میں آپ کو ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے ویلوگ بھی